اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ان دس سیشن لیٹ اس انڈرسٹینڈ وٹ اس ڈیویڈنٹ ڈیویڈنٹ وہ منی ہے جو کہ ریگرلی کمپنی شیئر ہولڈر کو یوزیلی ایز ایز ایسٹیبیشن آف پروفیٹ پے کرتی ہے اب یہاں پر دو کنسپٹ ہیں کہ کمپنی جو نیٹ پروفیٹ ان کرتی ہے اس کو اگر شیئر ہولڈر میں ڈیسٹیبیوٹ کرے گی تو اس کو ڈیویڈنٹ کہیں گے لیکن اگر کمپنی اس نیٹ پروفیٹ کو ڈیسٹیبیوٹ کرنے کے بجائے اپنے پاس رکھ لے تو اس کو ریٹینڈ ارننگ کہیں گے ڈیویڈنٹ ایز ایز ایش پیمنٹ شیئر آف سٹوک اور ایز ای پروپرٹی ایشو کیے جاتے ہیں کمپنیز جو کہ سٹرونگ ڈیویڈنٹ پے کرتی ہیں تو وہ عام طور پر میچیور، اسٹیبلیش اور ویل نون برینڈ نیمز والی ہوتی ہیں مثال کے طور پر کوکا کولا، نیسلے، جانسن اینڈ جانسن، فائیدر، پروکٹر اینڈ گیمبل، مایکروسوف وغیرہ وغیرہ وائی ایشو ڈیویڈنٹ ڈیویڈنٹ ایشو کیے کیوں جاتے ہیں؟ بہت سارے انویسٹر اپنی انکم کو پروفیٹ کے ساتھ ایسیو سی ایٹ کرنا پسند کرتے ہیں اس لئے جو کمپنیز زیادہ ڈیویڈنٹ پے کرتی ہیں ان میں انویسٹرز زیادہ انویسمنٹ کرنے کو فوکس کرتے ہیں انویسٹرز ڈیویڈنٹ پیمنٹس کو ایزا سائن آف کمپنیز سٹرنگت بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کمپنی پاس میں کم ڈیویڈنٹ پے کرتی تھی یا کسی ائر پے ہی نہیں کر پائی تو یہ اس بات کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کمپنی ٹربل میں تھی اور اگر ڈیویڈنٹ ریٹ میں انیکسپیکٹڈ انکرید آتا ہے تو یہ مارکٹ کی طرف ایک پوزیٹیو سگنال ہوتا ہے ینگر کمپنیز جو کہ اسٹل گروہ کر رہی ہوتی ہیں وہ ڈیویڈنٹ پے کرنے کی بجائے اس پروفٹ کو انویسٹ کرنے پر زیادہ فوکس کرتی ہیں تاکہ فیوچر میں مزید گروہ ہو سکے کمپنیز جو ڈیویڈنٹ پے نہیں کرتی ہیں وہ اپنا پیسہ نیو پروجیکٹ اسٹارٹ کرنے نیو ایسٹس ایکوائر کرنے اپنے شیئرز کو ری پرچیز کرنے اور دوسری کمپنی پرچیز کرنے میں یوز کرتی ہیں ڈیویڈنٹ ایشو کرنے کے بینیفٹس کیا ہیں انویسٹرز کو ڈیویڈنٹ انویسٹرز کو علاو کرتا ہے کہ وہ مارکٹ سے کیش نکال سکتے ہیں بغیر کوئی سٹوک سیل کرنے اور ایکسیسیف ٹریڈنگ فی پے کرنے کے یہ خاص طور پر اس وقت بینیفیشل ہوتا ہے جب ریٹائر ہونے کے بعد انویسٹر اپنے پورٹفولیو سے انکم کو کنٹینیسلی جنریٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیویڈنٹ ایشو کرنے کے ڈیس ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں کمپنی کو کہ ڈیویڈنٹ پے کرنے سے کمپنی کے کچھ ڈیس ایڈوانٹیجز اس طرح سے ہو سکتے ہیں کہ ریٹین ارنے کے اکاؤنڈ میں کمی ہو جاتی ہے جو سیبل کیش ریڈیو سونے سے کمپنی کی گروتھ رک جاتی ہے اگر کمپنی کسی بھی ائر میں ڈیویڈنٹ پے کرنے میں ناکام ہو جائے تو اس سے شو ہوگا کہ کمپنی اپنی سٹیبلیٹی مینٹین کرنے میں ناکام ہو گئی